بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایسی ڈی ایچ ار ایم ایس نے اپنا انٹر فیس مکمل طور پر جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اس کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کونکن سی چینجز ہوئی ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے لیجئے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایس ای ڈی ایچ ار ایم ایس کی طرف سے یہ انٹر فیس جو ہے لاغ ان کا انٹر فیس بھی چینج کر دیا گیا ہے جہاں پہ آپ اپنا سی این ایسی اور پاسورڈ انٹر کرتے تھے وہ بھی چینج کر دیا گیا ہے اب اس کو سائن ان کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو فرسٹ انٹر فیس کھلتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے پہلے جو ہے یہ ساری کے ساری چیزیں جو آپ کو شو ہو رہی ہیں سب سے اوپر ای پروفائل لیو منیجمنٹ پرفارمنس اینڈ پروموشن ریٹائرمنٹ اینڈ پینشن فنانس منیجمنٹ منیجمنٹ انوینٹری اور مینویل سنپس جو ہے وہ ایک لائن پہ شو ہو رہے ہوتے تھے اور وہ لائن جو ہے بائیں سائیڈ پہ ایک کالم کی صورت میں شو ہوتے تھے آپ انہوں نے ڈراب ڈاؤن منیو کی شکل میں آپ کے سامنے یہ انٹر فیس ان کا چینج ہو چکا ہے سب سے پہلے ای پروفائل ہے ای پروفائل پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تین چیزیں شو ہوتی ہیں ہوم ہے سکین ڈاکیمنٹس ہیں اور یوزر مینویل ہے سکین ڈاکیمنٹس پہ اگر جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ اور آپشن مانگنا شروع کر دیتا ہے جیسے آفیسر فائل ہے یا آفیسر کی پر اور ای سی آر ہے اس کے بعد لیو مینیجمنٹ ہے تو اس کا بھی ڈراب ڈاؤن منیو ہے انیشیئٹ لیو ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے لیو بھی اپلائے کر سکتے ہیں جیسے ایڈ لیو ہے اس کو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد پرفارمنس اینڈ پروموشن ہے یہاں پہ پر کے لیے آپ ای سی آر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے خلاف اگر کوئی انکوائری چل رہی ہے تو وہ بھی یہاں پہ شو ہوگی مینوال انکوائری ہے تو وہ بھی شو ہوگی اگر آپ کے خلاف کوئی آڈٹ پیرا آیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ آن لائن کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہے جی ریٹائرمنٹ اینڈ پینشن سب سے بڑا جو یہاں پہ ایک بہترین اقدام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پینشن کو بھی جو ہے وہ آن لائن کر دیا ہے یہاں پہ جب آپ فنانس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایڈوانس جی پی فنڈ بھی آپ یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں ایڈوانس جی پی فنڈ کے لیے انیشیئٹ ریکویسٹ اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ سے کرتے ہیں کہ ایڈوانس جی پی فنڈ کا نمبر کون سا ہے سیلیکٹ ری فنڈ ایبل ہے صرف ری فنڈ ایبل یہاں پہ رکھا گیا ہے کیٹیگری ہے اس میں آپ میریج کے لیے لے سکتے ہیں پرچیز آف پلائٹ اور ہوم کے لیے لے سکتے ہیں پرچیز آف کنوینس یعنی گاڑی لینے کے لیے بھی آپ اپنا جی پی فنڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کونفیڈینشل نیچر جو ہے کسی بھی اپنے ذاتی کام کے لیے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اویلیبل ایوانٹ آپ کو سلپ سے ملوم ہوتی ہے کہ آپ کے جی پی فنڈ میں کتنی ایمانٹ ہے اس کے بعد جب آپ ریکویسٹڈ ایمانٹ ہے یعنی آپ کے جی پی فنڈ میں تین لاکھ رپے پڑے ہیں اور آپ ایک لاکھ نکلوانا چاہتے ہیں تو ریکسٹڈ ایمانٹ میں آپ ایک لاکھ لکھیں گے اس کے بعد سب سے بہترین جہاں پہ ہے کہ تینیور بھی وہ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی ایک سال کے لیے نکلواتے ہیں دو سال کے لیے یا پھر تین سال کے لیے جتنا بھی تینیور آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں اور سب سے بہترین یہاں پہ یہ بات دی گئی ہے کہ وہ منتلی انسٹالمنٹ بھی آپ خود یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں کہ میں فرض کیا یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ میں آٹھ ہزار روپے منتلی دوں گا تو آپ یہاں پہ اپنا بنک اکاؤنٹ لکھتے ہیں اس کے بعد بنک کا نیم لکھتے ہیں بنک برانچ لکھتے ہیں اور پرپس لکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ سیلری سلپ جو ہے چوز فائل کا اپشن ہے اور یہاں پہ آپ سیلری سلپ لگا کے سیدھا سیدھا یہاں پہ صرف گرین بٹن ہے پراسس کا اس کو پراسس کر دیتے ہیں اور سارے کا سارا آپ کا کام آن لائن ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے جی منیج انوینٹری منیج انوینٹری میں آپ ریکویسٹ کیا اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک منیو شو ہوگا کونٹیٹی اور پرادکٹ آپ کے سامنے ابھی اس انوینٹری کو انہوں نے لانچ کر دیا ہے لیکن فولی فنکشنل نہیں ہے بہت جلد یہ فنکشنل ہو جائے گی آپ کا مینویل سناپسس جہاں پہ ہو جاتا ہے سناپسس لسٹ ہے سناپسس لسٹ پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا اگر کچھ سناپسس ہوگا تو وہ جہاں پہ شو ہو جائے گا تو یہ ساری اپڈیٹ ہے جو ایسی ڈی ایچ ایمیس پہ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اور اس سے زیادہ بھی اپڈیٹ متوقع ہیں جو کہ ابھی ہونی ہیں ایسی ڈی ایچ ایمیس کی پوری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے اور متوقع یہ ہے کہ پینشن کا جو موڈیول ہے اور انونٹری کا اور پینشن کا جو موڈیول ہے وہ اسی سال انڈ تک دسمبر تک اس کو آن لائن کر دیا جائے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ